مزفر نبی نیوز نیٹور لائیو میں آپ کا صحبت کرتا ہوں آج میں آپ کو کشتوار کے ایسے اتحاسک جگہ کے بارے میں روبرو کر رہا ہوں گا جس کا نام چوگان ہے یہ چوگان جو ہے یہ بہت ہی پرانی جگہ ہے کشتوار کی یہ مطلب بہت ہی پرانی جو اس کا ایریا ہے یہ ٹوٹل پانچ سو بیس اکٹس کے آس پاس فیلا ہوا ہے اس کی ایک اکحاصیت یہ بھی ہے کہ اس کے ایک سائیڈ میں دیکھا جائے تو شاہ سرارہ کی زیارت ہے جہاں ہر سال بڑا دن بنایا جاتا ہے اور لوگ باہر سے آتے ہیں اس بڑے دن پر اور دوسرے سائیڈ دیکھا جائے تو یہاں پہ گوری شنکر کا مندر ہے جس میں ہر سال نوراتروں کا آئیوجن ہوتا ہے اور لوگ باہر سے آتے ہیں اس میں بھی بہت اس وجہ سے بھی اس گراؤنڈ کی چوگان کی جو ہے خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے ہیں اور ایک اور دیکھا جائے تو اس میں چنار کے پیڑ ہیں ہر چاروں اور سے جو اس کی خوبصورتی میں اور چار چاند لگا لیتے ہیں یہاں پہ ایک سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک سائیڈ پودھناک کا جرنہ ہے جو اس کی خوبصورتی میں اور چار چاند لگا لیتا ہے اور یہاں پہ آپ دور دور تک دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ آس پاس میچ کھیلے جاتے ہیں جو ہر سال یہاں پہ ٹرنیمنٹ بڑے بڑے ٹرنیمنٹ ہوتے ہیں باہر سے ٹیمیں آتی ہیں اور اس کا ایریا بھی کافی بڑا ہے یہاں پہ پروگرام کلچر پروگرامز ہوتے ہیں آدھر پروگرامز بھی ہوتے ہر سال ہوتے ہیں اور اس میں حالی میں اس میں این ایچ بی سی دورہ جارے بینچ لگائے گئے ہیں اور تھوڑی سی مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گندگی بچی ہوئی ہے اور ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ اس کے بارے میں تھوڑا سوچیں تاکہ جو کشتوار کا یہ اتحاسی گراؤنڈ ہے اور بھی سندر دیکھ سکے جینڈ کے میں سب سے بڑا گراؤنڈ ہے بچوں کے بچوں کے کھیلنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں آرمی نے مطلب جولہ وغیرہ لگائے ہوئے ہیں جسے یہاں پر بچے چھوٹے بچے آ سکے اور کھیل سکے ان کے منورنجن کے لیے یہاں پہ ایڈمنسٹریشن نے بہت کچھ سوچا ہوا ہے یہاں پہ جو آپ میرے پیچھے کچھ چنار دے رہے ہیں ان کی عمر ڈائی سو سال سے بھی زیادہ ہے ان کی اور یہی جو چنار ہیں اور بھی اس گراؤنڈ کی جوگان کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتے ہیں سٹارک نیمو زفر نبی آج میں نے آپ کو کشتوار کے اس اتحاسک جوگان کے بارے میں روبرو کروایا ہے آج میں نے آپ کو کشتوار کے لگا دا